بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مجدار کراچی میں مشہور حیدر آبادی بی ویخنی بلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی ہے اس کے میں آپ کو ساری اوریجنل ریسپی بتاؤں گی تو آپ نے میرے سارے سٹس کو فولو کرنا ہے ساری ریسپی کو فولو کرنا ہے ویسے بھی ایت آنے والی ہے تو آپ اسے ایت میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اسے آپ افتاری میں بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی سپیشل ایمنٹ ہے تب بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور یہ کراچی میں تو بہت ہی فیمس ہو گئی ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر کریشٹ کو کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک کلو بیف یہاں پر میں ریٹ کلو چاولش سمال کر رہی ہوں اور میں اس میں ایک کلو بیف ایڈ کر دوں گی اب میں نے یہاں پر چار سے پانچ لونگ لیے ہیں دو تارجنی کے ٹکڑے لیے ہیں اور میں نے یہاں پر تھوڑی سی کالی مرچ لی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دو بڑی الائچی لی ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون ہری مرچیں اس طرح سے کوٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی لسن ادرہ کا پیسٹ جو فیمس ہیدر آبادی بیف یخنی پلاؤ کی ریسپی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں استعمال نہیں ہوتی تو یہاں پر میں ہڈیاں بھی استعمال کر رہی ہوں تاکہ جو ہماری یخنی ہے وہ بہت زیادہ مزیدار تیار ہو اور اب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے چھے گلاس اور اس کے بعد میں اس میں حس پہ ضرورت نمک ایڈ کر دوں گی ویسے میں یہاں پر ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اسے پکا لوں گی سی ٹی بچنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک میں اسے پکا لوں گی اور اب میں نے یہاں پر کوکنگ آئل لیا ہے فائیو ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ اور اسے میں فرائے کر لوں گی بس اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم کرنا ہے اور یہاں پر میں نے مثالہ لیا ہے 1 table spoon میں نے ہاں پر ثابت دنیا کھٹا ہوا لیا ہے 1 table spoon 0 kot Corey ہوا لیا ہے 1 table spoon soft کھٹے ہوئے لئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی 1 teaspoon گرم مسالہ grips کرم مسالہ lawyer 1 teaspoon jeffel powder 1 teaspoon جواتری powder اور ان سب کو میں اچھے سے mix کر دوں گی اب میں ہاں پر ایڈ کر دوں گی اس طرح سے کاٹ کے میں نے اس میں لیمو ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد میں اس طرح سے کاٹ کے ایڈ کر دوں گی tomato یہاں پر میں نے تین سے چار ٹرماتر لیے تھے یہ میں نے اس طرح سے کاٹ کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچے اس طرح سے کوٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے یکنی میں ایڈ کی تھی اب جو میں نے مسالہ لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی املی اس میں خوبانی وغیرہ نہیں جائے گی اس میں میں املی ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے پکا لوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی سکس ٹیبل سپون میں نے ہاں پر دہی لی ہے اس کو میں اچھی سے پھینڈ کر اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں نے ہاں پر ہری دنیا اور پدینہ لیا ہے اس طرح سے کاٹ کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اسے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی بیف یہاں پر جو ہے ہماری جو بوٹی ہے وہ اچھی طریقے سے گل چکی تھی اور ہماری یخنی بھی دیار ہو چکی تھی میں نے یخنی سائٹ پہ کر دی ہے اور اب میں نے اس میں بیف کا جو چکن تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے میں نے تین سے چار منٹ تک بھون لینا ہے آپ نے اسے زیادہ نہیں تو تین سے چار منٹ تک لازمی بھوننا ہے یہاں پر ہم بیف پلاو کو تیز دیں گے تو آپ نے اسے اچھے سے بھوننا ہے تب ہی آپ کی ریسپی مزدار تیار ہوگی تو یہاں پر مجھے اسے بھونتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے جو میں نے اس میں دہی ایڈ کی تھی اس کا بھی پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یخنی تین کلو سے ایک گلاس کم میں نے یہاں پر اس میں یخنی ایڈ کر دی ہے کیونکہ میں نے چاولوں کو بھی گو کے رکھ دیا تھا تو میں اس میں ایک گلاس کم ایڈ کروں گی اب یہاں پر ہماری جو یخنی ہے وہ اس طرح سے ابلنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر آپ اس میں ٹیسٹ وغیرہ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نمک کم ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاول ڈیٹ کلو میں نے چاول لیے تھے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب میں اسے اس طرح سے ہلا ہلا کے مکس کر لوں گی تو اب یہاں پر چک کر لیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ یہاں پر ڈرائے ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے سائر سے چمچ ہلاتے رہنا ہے آپ نے آہستہ سے ہلانا ہے تاکہ جو شاول ہیں وہ ٹوپ نہ جائیں اسی طرح سے آپ نے پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں پر پانی جو ہے وہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی زردہ کلر یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ جو فیمس ہیدر آبادی بیف یخنی پلاؤ ہے اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے تو اب میں یہاں پر اسے ڈھام کر رکھ دوں گی اسے میں یہاں پر دمپر لگا دوں گی تو اب یہاں پر چک کر لیتے ہیں میں نے اسے پانس چھ منٹ تک دمپر لگا دیا تھا اور اب یہاں پر میں چک کر لوں گی تو ہماری جو ریسپی ہے وہ یہاں پر تیار ہو چکی ہے آپ اس کے چاول دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے اس طرح سے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں یہ چاول بلکل الگ الگ تیار ہوں گی بہت ہی یہ ٹیسٹی ہماری یہ ریسپی تیار ہوگی اگر آپ اسے ٹرائے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زدہ پسند آئے گی اسے اید پر ٹرائے کیجئے گا بہت زدہ ٹیسٹی بہت زیدہ مزہدار ہماری یہاں پر فیمس ہیدر آبادی بیو یہ بہت زیدہ مزہدار ہے اسے ایک مرتبہ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو یہ بہت زیدہ پسند آئے گی آپ اسے بار بار بنائیں گے اور جو بھی آپ کی اس ریسپی کو ٹرائے کرے گا وہ آپ کی تعریف یہ بغیر نہیں ریسکے گا بہت ہی مجھدار آپ اس کے چاول دیکھیں الگ الگ اس کے چاول تیار ہوئے ہیں اگر آپ میرے سارے سٹیپس فولو کریں گے تو آپ کی جو ریسپی ہے اسی طرح سے تیار ہوگی بلکل ایسی ہی جس طرح سے کراچی سے مل رہی ہے اور بھی بہت ساری مزے مزے کی رمضان سپیشل ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں ایسی سپیشل ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈیلی نوٹیفائر ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی لائکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی مجھدار ریسپیز کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تھوڑا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے کا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ